ایسا دھونا ضروری ہو جائے گا نکاح نامہ میں دولن کے جیب خرج کو لکھوانا جائز ہے؟ یہ سوشل ایشوئے لکھوا سکتے ہیں کیونکہ نانو نفکہ تو مرد کے ذمہ ہے نا اب نانو نفکے میں وہ سمجھتا ہے مرد کے جو میں اس کو کھلاوں گا وہ یہ کھائے گی یعنی اگر مرد کا دل کرتا ہے کہ وہ پان کھائے تو بی بی کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی وہ ٹافیا منگوا کے کھا لے یہ چپس منگوا کے کھا لے تو اس کو جیب خرج تو ہونا چاہیے اچھا یہ آپ نے یہ کبر بھی کھا لیا کہ نانو نفکہ ہے کیا؟ ہاں نانو نفکہ میں کھانا پینہ رہائش اور لباس شامل ہے کھانا پینہ میں بھی یہ نہیں ہے کہ کھالی دو روٹیاں ہی دینی ہیں مطلب باقی چیزیں بھی کبر ہوتے ہیں نہیں نہیں ظاہر ہے جی جب وہ نہیں کر رہی وہ روٹیاں پکا کے وہ عورت دے رہی ہے جس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پکا کے آپ کو دے وہ بھی تو روٹین سے ہٹ کے کام کر رہی ہے نا یہ چیز آپ کا موقع ہے کہ اس کے ذمہ نہیں ہے نہیں اس کے ذمہ نہیں ہے نانو نفکہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے تو مرد کے اگر یہ اس میں ڈیوین ہوتی کہ ذمہ یہ ہے کہ لا کے گندم کی بوری پھینک دے گا اور وہ چکی چلاتی رہ گی تو دائیں کی صدیت میں موجود ہے جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بندہ آپ کا ملازم ہے اس کا کھانا آپ کے ذمہ ہے آپ اپنی دکان پر رکھیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لا کے گندم دیتے ہیں کہ ادھر پوٹے کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک ہوتل سے کھانا لگواتے ہیں اس کا یہی کرتے ہیں نا عرفہام میں یہی سمجھا جاتا ہے نا تو بی بی کا بھی یہی ہے جب وہ ایک روٹین سے ہٹ کے آپ کے لیے روٹی آٹا گوند رہی ہے گھر کی صفائیاں کر رہی ہے باقی معاملات کر رہے ہیں تو آپ نے بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے ساتھ کرنا دل جوئی یعنی بھائی یہ جو سنت سے کیا ثابت ہے؟ میں نے بتا دیا میرے بھائی بال کی کھال نہ ہوتا رہے ہیں سوال جو میں نے اس وقت عورتوں کے عقوقوں پر نہیں لیکچر ہو رہا ہے آپ صرف پرچیوں کور کریں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں مجھے بار بار نہ مولا کریں کیا نفل تواف میں عورت کو چہرہ کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ نفل تواف میں تو ضرور کرنا چاہیے وہ تو بخاری میں عدیث ہے کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنے نکاب اتار دو دستانے اتار دو جرابیں اتار دو احرام کی حالت میں عام نفلی تواف ہو رہا ہوتا ہے وہ احرام کی حالت میں تو نہیں ہو رہا ہوتا لہٰذا اس میں وہ نکاب کریں ضرور کریں کرنا چاہیے قرآن میں منزل کا کیا تصور ہے اس کی شرعی حصیت کیا ہے؟ قرآن کی سات منزلیں صحابہ کے دور میں ہی ہو چکی تھی میرا جو پہلا لیکچر ہے نا قرآنیک لیکچر دوہزار دس اکتوبر کا وہ قرآن کے تعرف کیوں پر ہے ڈیٹیل اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ منزلیں ہیں نا یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں تھیں اور آپ دیکھیں صورت الفاتحہ کو آپ قرآن کا دباچہ مان لے نا تو پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ ہیں تیسری میں ساتھ ہیں چوتھی میں نو ہیں اور اس لیے کے سے پانچویں میں گیارہ ہیں چھٹی میں تیرہ ہیں اور ساتویں میں پینسٹھ ہیں وہ بھی تیرہ کا ملٹیپل ہے تھرٹین ملٹیپلائیڈ بائی فائیو یہ اور چلتی ہیں بڑی اور تقریباً براب بنائی ہے اسے صحابہ اکرام ایک ہفتے میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے تو انہوں نے سات منزلوں میں اسے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا بعد میں جب تابعین کے دور میں صحابہ کے دور کے انڈ میں جب لوگ سست ہوگے تو پھر پاروں کے ڈیوین کی گئی چلو روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں پھر رکووں کے ڈیوین مضمون کے اعتبار سے اسی وقت کی گئی تو منزل یہ ہے اگر ایک وہ منزل ہے جو تبلیج مادوالے بانٹ رہے ہیں وہ وظیفوں والی تو وہ تو انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے اس کی کوئی شریح ایسیت نہیں سوائے جو چیزیں سنت سے سابقیتا ہے کیا یہ سچ ہے کہ سیدین آدم علیہ السلام کے وقت میں چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھا جاتا تھا ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی بارل یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مہینے میں تین روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے وہ ابودعو ترمزی نیسائی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایامیں بیز کے تین روزے رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی اس سے سان وظیفہ ہم نے مسلم ابودعو ترمزی نیسائی بن مجا اب پانچ کتابوں سے بتایا کہ شوال کے چھ روزے رکھ لیں ہمیشہ کے روزے ہیں وہاں آپ کو ہر مہینے تین رکھ کے ہمیشہ کے روزے ہیں یہاں شوال کے چھ روزے رکھ کے تو وہ چھ روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن نیسائی میں یہاں تھا کہ آپ سفر و حضر میں بھی نہیں اس کو چھوڑتے تھے یہ روزے آپ رکھا کرتے تھے وہ یہاں میں بیز کے روزے ہیں اگلا سوال آگے جی سعیدہ فاطمہ بیز اسے لیے کہتے ہیں کہ چاند گول ہوتا ہے اس میں یہ بیز یہ بیزہ کا لفظ اردو میں بھی ایلپٹیکل چیز گول کے لیے بولا جاتا ہے سعیدہ فاطمہ تو زیادہ سلام علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا ریفرنس کے ساتھ بتائیں ریفرنس تو بخاری میں اتنا ہی ملتا ہے جب مولا علی نراز ہو گئے سعیدہ مبکر سے چھ مہینے تک اس دوران آتا ہے کہ حضرت فاطمہ فوت ہوئی انہوں نے حضرت ابو بکر کو نہیں بتایا اور سعیدہ فاطمہ کو جنازہ پڑھ کے رات و رات دفنا دیا تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت علی نے خود ہی جنازہ پڑھایا ہوگا یقینات غسل بھی خود دیا تو جنازہ بھی خود ہی پڑھایا ہوگا بعد میں ظاہر رضا مندی ہو گئی تھی اب مسئلہ 55 بی ہے حدیثیہ کرتاس پر وہ ایک ڈیٹیل طالت ٹاپک ہے میں آج اس کی ڈیل من جا سکتا اس سے اتنے ہی نہیں کیا حضرت زینب سلام علی نے بدواد دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں میرے آفس میں وہ پانچ چھ سنی کٹھے ہو کے آگے تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچنز دیکھتے ہیں کچھ ایلدیز تھے کچھ دیوبندی تھے کچھ بریل بھی تھے وہ دوسرے آفس سے آئے کہ انجینئی صاحب کے ساتھ چائے پی لیں تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں میں ہے تو انہوں پیٹ رہے ہیں اچھا ان سب نے ایک کہکہ بلند کیا وہ کہکہ اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کہلے ہیں کہ انجینئی صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زیر دے دیا گیا سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی ایسیت سے رہے جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلوانے اٹھا کے ان کو پر چر دوڑے جب آپ اہل بیعت کے ساتھ کانٹینیوز کی معاملہ اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے ساٹھ سال تک ممبروں پر سب و شتم حضرت علی پر ہوتا رہا تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں سیہ جو پیٹ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر میں نے تقریباً ایک میلین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں تین دلائل اور ان کا جواب لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے بار بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی رہی ہے وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ ٹیچ رہے ہیں اب لوٹے آگئے آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اے شیعہ بھی جناب تو ہنوں پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیعتنا جو کچھ کیتا ہے ٹھیک ہوگا جی بس اس کو اسی پر رہنے دیں باقی میرا باقیہ کربلا والا سچ پیپر آپ پڑھیں جامت ترمزی میں حدیث کو بہت وقت حسن صحیح غریب لکھا ہوتا ہے